اسلام علیکم اور اسلام علیکم دوستو بھائیو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے عید کا دوسرا دن آپ کو مبارک ہو یہ عید جو ہے وہ تین دن چلتی ہے اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تین دن تک قربانی کرتے رہتے ہیں بہرحال پہلے اول درجہ جو ہے وہ پہلے دن ہوتا ہے پھر دوسرے دن اور پھر تیسے دن اس طرح ہوتا ہے تو ہو رہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ وہ جناب ایک بحیسے کو کلاشن کوفو کے فائرنگ مار مار کے انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو گرایا ہے بہت سارے فائروں سے مارے ہیں اس کے خلاف فی آر ہو گئی ہے تو یہ بروٹیلٹی یہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اس کے اور بڑے ایزی طریقے ہیں سارے شیروں کو بھی لوگ بہوشی والا ٹیکہ لگا کے تو وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے بڑے بڑے جانور جب ہم گھروں میں لاتے ہیں تو ان کا پھر کوئی نہ کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہے کال جو ہے وہ لڑائی آب شرالی کی مشہور ہوئی تھی اور آج بھیسے کی مشہور ہو رہی ہے چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے دوستو آج جو عید کا دوسرا دن ہے نا تو عید والے دن تو آپ کا بتا ہے جو قربانی کی عید ہوتی ہے اس کے اوپر موسٹلی جو ہے نا ہر آہ فیملی اپنے گھر میں مصروف ہوتی ہے بکرہ ہے چھترہ ہے دنبہ ہے اوٹ ہے گائے ہے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو اس میں سب مصروف ہوتے ہیں اور پھر بانٹنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارا سلسلہ کرنا ہوتا ہے تو دوسرا دن جو ہوتا ہے میں اپنا بات کر رہا ہوں آپ کا بھی ایسے ہی ہوگا زیادہ امید یہی ہے کہ جنابی علی وہ آہ فیملیوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے بھی جو ادھر ریلیٹیو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ ملاقات ہے آج ہم نے دوپیر کا لنچ کرنا ہے ایک جگہ جانا ہے اپنے عزیزوں کے ہاں تو وہاں ہمارے آہ کوئی پینتیس چالیس جو ہے نا عزیز رشتہ دار کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے عید ملنا ہے اور وہاں پہ کرنا ہے with ایسو پیس ایسو پیس کے ساتھ سارا کچھ یہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک کھلی جگہ پہ ہم نے کرنا ہے وہ تو اس دب ہم نے یہ کیا ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے یہ چیزیں بتانے کا گھریلو چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں اگر خالی بتانا نہیں نا آہ خالی بتانا ہے تو اس کے بتانے کا کوئی فیدہ نہیں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جی پشاوری نمکین گوشت بنایا ہے تو میں نے یہ ایک میسج دیا ہے کہ مردوں کو بھی گھر میں کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ساری عورتیں ہی کام کر رہی ہیں اور مرد جناب بلکل آہ ویلے بیٹھے ہیں گپے لگا رہے ہیں کھا رہے ہیں اور یہ ایک میرا میسج تھا کہ گھر کے مردوں کو بھی بیٹوں کو بھی والدین کو بھی جو کام وہ کر سکتے ہیں خوشی سے تو ان کو کرنا چاہیے تو کل میں نے وہ نمکین پشاوری گوشت بنایا ہے جو جس کا ٹیسٹ ابھی بھی مجھے اور اپنا تو آپ پتہ بھولی نہیں سکتا بندہ تو آج جو ڈیفرنٹ ہم نے کیا ہے نا وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے آج مثلا یہ سمجھے ہم دس فیملی ہیں جی کٹھے ہو رہے ہیں دس فیملی ٹھیک ہے تو دس فیملی ہم نے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہر کوئی ایک ڈیش بنا کے اپنے گھار سے لائے ٹھیک ہے بہت مزے کی ہے میری ڈیوٹی لگی ہے جی سویٹ ڈیش بنانے کی ٹھیک ہے اب اسی طرح جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کی ڈیوٹی جو میرے بہنوئی ہیں ان کی ڈیوٹی جو میرے اس طرح کر کے ہر بندہ ایک اور یہ تجربہ آبھی آج ہم نے کرنا ہے تو مجھے یاد ہے کہ جب سٹوڈنٹ لائف میں ہم ہوتے تھے تو جس وہ ایک تنظیم میں ہوتے تھے تو وہاں اگر دس بارہ لڑکے ہوتے تھے نا تو ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ بھائی اپنے اپنے گھار سے کھانا لائیں تو وہ میں بڑا اچھا لگتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا وہ تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے آپ کو دیکھیں نا آپ کو آپ کسی ایک کیو پر بوجھ نہیں بنیں گے اور اگر دس فیملی ہیں نا تو دس ڈشیں آپ کو مل جائیں گی بتائیں اور کتنا ایزی ہے فیملی کے لیے بھی ایزی میرے لیے بھی ایزی ہے جب میں نے جی سویٹ ڈش بنایا یہ میرے لیے ایزی ہے میں نے باقی کوئی کچھ نہیں کیا کوئی سلاد بنا کے لائے گا کوئی پلاو بنا کے لائے گا کوئی مٹن بنا کے لائے گا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ اس کو میں شام کو مزید تھوڑا سا اس کا ہنٹ دوں گا آپ کو تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے بتائی ہے تاکہ آپ بھی یہ کر سکیں فیملی میں یہ ہو سکتا ہے ہر بندہ بھی اپنی اپنی ڈش بنا کے لائے بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کم خرچ بالا نشین یعنی کہ ایک آپ کسی کے مہمان جاتے ہیں وہ آپ کو دو یا تین کھانے کھلائے گا تو جب اب میں جا رہا ہوں دس فیملی ہیں تو دس کھانے میں کھاؤں گا دس اور بوجھ بھی نہیں ہے کسی کی اوپر یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ٹھیک ہے ویسے کئی لوگ اس کو جو ہے نا وہ آہ سنت کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت والا طریقہ بھی ہے علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں اچھا جی آج ابھی ابھی بیان آیا ہے ماسی فردوش آشک آوان کا سیاسی بیان تو میری ماسی نے کہا ہے کہ جی آہ جو کشمیر میں کرپشن کو ووٹ نہ دیا جائے ٹھیک ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں کرپشن کو ووٹ نہ دیا جائے کشمیر میں کمپین کے دوران الیکشن کمپین کے دوران کس کی کرپشن سامنے آئی ہے کس وزیر کو منع کیا گیا ہے کہ وہ کشمیر میں ہی داخل نہیں ہو سکتا بتائیں یہ کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے اور وہ وزیر بھی عام وزیر نہیں ہے وہ کہنے میں کوئی عام بندہ نہیں ہاں وہ وزیر بھی کشمیر امور کا وزیر سار جی یقین کرو ڈوب مرنے والا مقام ہے یقین کرو اور اس سے آپ ایک اور بات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کشمیر کے مسئلے کو کتنا سنجیدہ لیتا ہے کہ ایک اس نے کشمیر کا وزیر بجائے اسد عمر کو بنانے کے یا شاہ محمود قریشی کو بنانے کے یا اپنے پاس رکھنے کے اس نے ایک اس کو بنا دیا ہے جو شہد والی بوتل والا بندہ مشہور ہے دیکھیں یہ یہ کشمیر کی خدمت ہو رہی ہے اور پھر اسی کشمیری نے وہاں پہ فیرنگ کی ہے اسی وزیر نے اسی وزیر نے پیسے بندل دیتے ہوئے لال نوٹ پانچ پانچ ہزار والے دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ اس کو بین ہوئے تو آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان کشمیر مسئلے کو حل کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں میں یہ میں نہیں کہتا آپ عمران خان کی جو پارٹی کے اپنے پی ٹی آئی کے بندے ہیں ان سے سروے کرا کے دیکھ لیں کہ امین گنڈا پوری کے ایمیج ان کے بارے میں کیا ہے کیا ہے ان کے بارے میں اور یہ بات امین گنڈا پوری نے بھی تقریر کے دوران کہی تھی کہ اگر کسی کا ماضی دیکھنا ہو تو آپ سوچیں کہ آپ کے دماغ میں اس کا ایمیج کیا آئے گا تب بھی میں نے بتایا تھا کہ بھئی امین گنڈا پوری کو سب سے پہلے میں نے تب پہچانا تھا جب وہ بنی گالا میں بوتلیں لے جاتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کو لوگوں نے کہا کہ جی یہ شراب کی بوتلیں ہیں پولیس نے بھی کہا لیکن اس نے کہا امین گنڈا پوری نے کہ یہ خالد شہد ہے جو میں عمران خان کے لیے لے کے جا رہا ہوں جبکہ وہ چالیس پچاس بوتلیں تھیں شراب کی بوتلیں اس سے آپ اندازہ کر لیں عمران خان کشمیر کے مسئلے کو حال کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں کتنے سنجیدہ ہیں اور دوسرا آپ کو یہ پوئنٹ ہے کہ اس دفعہ الحمدللہ عید جو ہے وہ ہماری پرامن گزری ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بام دھماکے نہ ہو خیر خریہ سے ساری چیزیں نکل جائے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے ویسے تو رواداری قیم ہونی چاہیے اور رواداری کیسے قیم ہوگی جب سیاست دانوں کی طرف سے سافٹ امیج آئے گا ایک دوسرے کو پیغام جائے گا لیکن جب ایک دوسرے کو پیغام جائے گالی گلوش سے پیغام جائے تو تکار سے پیغام جائے چور اور ڈاکو سے تو وہاں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ سب دوستوں کو عید کا دوسرا دن مبارک تو میں دیکھوں گا کوشش کروں گا کہ راستے میں آج دیکھتے ہیں کہ کتنی صفائیاں وغیرہ ہوئی ہوئی ہیں عید کے حوالے سے ادھر قریبی قریبی حلقوں میں تو میں دیکھ رہا ہوں بہت گاند پڑا ہے بہت گاند پڑا ہے اور کل میں نے قانونی ٹی وی کے ذریعے لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کمز کم جو ہے وہ اپنا گاند جو ہے وہ باہر سڑک پہ نہ پھینکے اور اسی طریقے سے صفائی رہ سکتی ہے تو پہلے پہلے اس دور سے پہلے شباز شریف کے دور میں میں نے دیکھا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے تھیلے تھیلے یعنی کہ شاپر جو ہے وہ فری تقسیم کیے گئے تھے کہ آپ اپنا جو بکرے کا فضلہ ہے آتے ہیں یہ چیزیں ہیں اس میں ڈال کے گیٹ کے باہر رکھ دیں اور وہ شام کو انہوں نے اٹھا لیا لیکن اس دفعہ پنجاب حکومت نے ایک تو دو ترکی کمپنی کو جو جو ویسٹیج منیجمنٹ والی کمپنی ہے جس کو گاند کی صفائی کا ٹھیکہ دیا تھا وہ ٹھیکہ کینسل کر کے کسی اور کو دیا پھر کسی اور کو دیا پھر تین دفعہ یہ ٹھیکہ بدلے اور اب میں نے سنائے میٹرا میٹرو اور اورنٹرین کے ٹھیکے بھی بدلے جا رہے ہیں جو پہلی کمپنی ہیں جن کی ابھی ٹین اور بھی پورا نہیں ہوا ان کو کیا جا رہا ہے تو اللہ رحم کرے ہمارا ویسے لاہور جو ہے نا پہلے سے بہت گندہ ہو گیا ہے جو دوست بھی باہر سے آتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ تفسرہ یہی کرتے ہیں کہ یہ اس میں کافی تبدیلی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے خدا حافظ